ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلل دوستو محمد عمر کو ٹیم میں لیا جائے گا گا یا نہیں قومی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر حرون رشید نے واضح کر دیا پاکستانی کرکر ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر حرون رشید نے سابق کپتان شوے ملک اور فاس بولر محمد عمر کی ٹیم میں واپسی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمر پرفارم کرے تو ٹیم کا حصہ بن جائے گا فلال سب کے لئے آپشن کھلا رکھا ہوا ہے سیلیکشن کمیٹی بن جائے تو ایک پولیسی بنا کر منظوری لیں گے پھر اسی پر عمل درامت ہوگا نیجی ویب سائٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں حرون رشید سے شوے ملک کو ٹیم میں شامل کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ آیا ایسے کھلاری ٹیم میں شامل ہو کر جیت کے لئے سازگار ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں اگر کوئی نوجوان کرکٹر بھی سینئر جیسی کارکردگی پیش کرے گا تو بہت سوز سمجھ کر دونوں کو منتقب کرنے کے لئے جائزہ لینے ہوگا حرون رشید نے کہا کہ فلال سب کے لئے آپشن کھلا رکھا ہوا ہے سیلیکشن کمیٹی بن جائے تو ایک پولیسی بنا کر منظوری لیں گے پھر اسی پر ہی عمل درامت ہوگا محمد عمر سے متعلق سوال پر چیف سیلیکٹر نے کہا کہ کھلاڑیوں کو بہت سوز سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے بعض اوقات ایک جان بہت زیادہ تنازات کی وجہ بن جاتا ہے انہیں اپنی کرکٹ پر توجہ دینا چاہیے سب خود کو اچھا کھلاڑی سمتے اور سوتے ہیں ان کو گیارہ یا سولہ میں شامل ہونا چاہیے اگر سیلیکشن مقصود کنڈیشن میں ٹیم کی ضرورت پر ہوتی ہے اگر عمر بھی اچھا کھیلیں تو ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد عمر کا حالیہ سٹیٹس معلوم نہیں میں نے سنا تھا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے رہا ہے اگر ایسا ہے تو اچھا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے اگر وہ پرفارم کرے گا تو ٹیم کا حصہ بن جائے گا دوستو اگر آپ شیئر ملک اور محمد عمر کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں شکریہ